پہ شیر خورمہ بھول جائیں اور فرنی بنائیں اور وہ بھی اتنی مزے دار کہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے لوگ فرنی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بہت جلدی بن جاتی ہے لیکن ایک ٹرک ہے اس میں جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے اس کو اچھا بنانا ہے منٹو منٹی اچھا جی سب سے پہلے تو فرس تینک فرس دودھ چاہیے آپ کو ٹھیک ہے بارہ گلاس دودھ ہے آپ نے اس کو ناپ لینا ہے گلاسوں کا حساب ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس حساب سے گلاس رکھنے آگے جا کے اس کے بعد آپ نے اس دودھ کو چولے پہ جڑھا دینا ہے اور اس کو ابال آنے دینا ہے ابال آجے گا تو آپ نے دودھ کی آنچ ہلکی کر دینی ہے اور اس دودھ کو نہ ہلکی آنچ پہ پکنے دینا ہے اور تقریباً یہ ایک ڈیر گھنٹے سے دودھ پک رہا ہے اور اب آپ دیکھیں اس کی شکل دیکھیں اس کی لک چیک کریں ٹھیک ہے ہلکی آنچ پہ پکان ہے ہر دس منٹ کے بعد آپ نے چمت چلاتے رہنا ہے تاکہ جو بلائی اوپر جمتی ہے نا سطح پیاتی ہے وہ دودھ کی اندر مکس ہوتی رہے یہ سیکرٹ ہے سب سے بڑا کہ ٹیسٹ آپ کی جو فرنی ہے نا اس کا امپروو ہوگا اس لئے یہ سٹیپ ضرور کرنا آپ اچھا جی دوسری چیز جو فرنی میں ڈلتی ہے وہ ہوتی ہے چاول چاول کا آٹا اب یہ ہے دو گلاس چاول کا آٹا بارہ گلاس دودھ تھا اور دو گلاس میں آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں یہ ساب کیسے لگانا ہے آپ نے گلاسوں کا اچھا یہ میں آپ کو گلاس دکھانے کوشش کر رہی ہوں کہ یہ والا گلاس ہے جو میں نے ناپا ہے دو گلاس چاول کا آٹا ہے جس کو آپ دودھ کے ساتھ مکس کر لیں گے اچھے سے یا پانی کے ساتھ جو بھی اویلیبل ہو یہ دیکھو اچھے سے ایسے آپ نے پتلا سا اس کا یہ بیس بنا لے نہیں ہے جو کہ ہم دودھ میں شامل کریں گے اور یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں آنچ ہلکی کر دیں گے ہم دودھ کی اور اس کے اندر ہم وہ بیٹر ڈال دیں گے جو بھی ہم نے مکس کر کے رکھا ہے اور ساتھ ساتھ چمت چلاتے جائیں گے میرے ایک ہاتھ میں ممبائل ہے تو اس لیے میں ابھی آپ کو ڈال کے تو پھر چیک کراتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اب اس میں چابلوں کا بیٹر ڈال دیا ہے اور یہ چیک کریں ٹھیک ہے اچھے سے یہ مکس ہو گیا اور یہ اس کے لمس ختم ہو جائیں گے ابھی جب تھوڑی در چمت چلاتے رہیں گے جو تھوڑے بہت ہیں ویسے تو انشاءاللہ نہیں بنیں گے لمس اور اس کے بعد یہ فارنس سے ہی گاڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے ٹنشن نہیں لینی آپ نے میڈیم فلیم کر دینا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی چینی میں نے اس میں دو کپ چینی ڈالی ہے اس کے بعد میں نے میٹھا چیک کیا تھا مجھے تھوڑا سا کم لگا پھر میں نے ایک کپ اور ڈالی تو تین کپ چینی اس میں ڈالی ہے اور یہ دیکھیں چینی ڈالنے کے بعد آپ نے آنچ تھوڑی سی تیز کر دینی تھوڑی سی یعنی کہ میڈیم ہائی فلیم کر دینا کیونکہ چینی کا پانی خوشک ہونا ہے اور یہ دیکھیں اتنی ہی کنسسٹنسی پہ میں اس کو اتار لوں گی کیونکہ اس نے تھنڈے ہو کے ابھی اور بھی گاڑا ہونا ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے حساب کیسے لگانا چابلوں کاٹے گا لیکن آپ نے بھی ایک چیز نوٹ کی کہ ایک چیز ہم بھول گئے کیا اس میں ڈالنے ہم بھول گئے الائچی دلکل یاد نہیں رہا اور ساری فرنی پک کے تیار ہوگی لیکن خیر بہت مزے کی بنی تھی پھر بھی الائچی جب شروع میں آپ دودھ چڑھائیں گے نا تب آپ اس میں تین سے چار الائچیاں ڈال دیں زبردستی خوشبو کے لیے اچھا اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سرف کر دینا ہے اوپر سے گارنش کر دیں پستے کے ساتھ بیدام کے ساتھ کھوپرے کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اور کوانٹیٹی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے دودھ کا اور چاولوں کے آٹے کا حساب ک 자꾸 صرف نا ہے کیونکہ اگر آپ یہ کوانٹیٹی ٹھیک ڈالیں گے تو پھر نہیں آپ کی بلکل ٹھیک بنے گی مزے کی بنے گی اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے تین گلاس دودھ ہے اور آدھا گلاس چاول کا آٹا اس کو کہیں پر لکھ کے رکھ لیں تین گلاس دودھ اور آدھا گلاس چاول ایک گلاس لے لیں اسی سے دودھ نہ اپنا اور اسی سے چاول کاٹا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی فردنی کہیں نہیں جائے گی بہت مزے کی بنے گی بہت ٹیسٹی بنے گی اور بہت آپ کی تعریفیں ہوں گی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور عید پہ کیا کیا بن رہا ہے آپ کے گھر اور فردنی کے لیے اگر کوئی بیس ٹپ آپ کی ہے تو ضرور شیئر کریں جیسے آپ کی فردنی بہت میں شروع خاندان میں تو ہم بھی اس ٹپ سے فائدہ اٹھائیں کل ایک اور زبردستی مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک آپ نے کیا کرنا اسے بھلے آپ نے لائک کرنا میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا میری چینل کو ٹھیک ہے چلیں جی اللہ حافظ